اسلام علیکم بچوں میں سردرد کا علاج کیا ہے؟ بچوں میں سردرد کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ایسی کونسی سیریس باتیں ہیں؟ کونسی ایسے ریڈ فلیکس ہیں؟ خطرناک علامات ہیں جب ہم نے فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اگر بچے میں سر کا درد مستقل ہے؟ میرا نام ہے ڈاکٹر رزوان گوھر آئیے جب بات کرتے ہیں بچوں میں سردرد کے علاج کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سردرد کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن یہ مختلف طرح کی بیماریوں کی علامت ہو سکتی ہے عموماً چار سال سے چھوٹا بچہ سر میں درد کا نہیں بتا سکتا اس لئے اس میں جو علامات آئیں گی اس میں بیچینی کا ہونا، تلکی کا ہونا بہت زیادہ فسی ہونا، تنگ ہونا شامل ہے پانچ یا پانچ سال سے بڑے بچے لوکلائز کر سکتے ہیں اپنی سردرد کے بارے میں پیرنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ کس حصے میں سردرد ہو رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی بیماری ہیں جن کی وجہ سے سر میں درد ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے بچے کو سر کا درد کبھی کبار ہوتا ہے یا بہت فریقوینٹ یعنی بار بار ہوتا ہے جو بنیادی وجہ ہے سر میں درد کی وہ سیزنل انفیکشنز ہیں یعنی کوئی وائرل انفیکشنز ہیں بخار، نزلہ، زکام، خانسی یا اگر بچوں کو سائنسز کا مسئلہ یہاں پر جو سائنسز موجود ہوتی ہیں ان میں میوکس ریشا آگیا ان کا انفیکشن ہو گیا جس کو سائنوسائٹس کہتے ہیں اس میں بچے کو سر میں درد ہوتی ہے بخار ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے اور سر کے اس حصے میں درد جہاں پر سائنسز ہوتی ہیں اور اس حصے میں درد ہو سکتا ہے تو موسمی بخار، وائرل انفیکشنز یا سائنسز کا مسئلہ بچوں میں سر کی درد کر سکتا ہے اگر کسی بچے کو یہ علامات آتی ہیں تو اپنے بچے کا معاینا لازمی کروالیں وازوقات اس میں سائنسز کے ایک سرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور سردرد کے لیے پیراسٹمول یعنی پینیڈال کیلپول یا فیبرول کا سیرپ یا گولی استعمال کریں یا پھر آپ بروفن سیرپ یا بروفن ڈی ایس سیرپ یا پھر ترشی کا کا سیرپ بھی استعمال کر سکتے ہیں پانچ سے سات دن کے لیے اگر بچے کا ناک مند ہے تو ناک میں سیلائن ڈرپس ڈالیں اس کے علاوہ بچے کو نارمل سیلائن کے ساتھ بھاپ یعنی نیبولائز بھی کروا سکتے ہیں یا پھر بچے کی ناک میں ڈی کنجسنٹ ڈرپس جیسے زائنوسین ڈرپس ہیں اس کا ایک اترہ صبح دوپہر شام صرف چار سے پانچ دن کے لیے ڈالیں اور اگر کسی بچے کو سائنسز کا مسئلہ ہے یعنی سائنوسائٹس کا مسئلہ ہے تو اس میں دس سے چودہ دن تک انٹیبورٹک دینی ہوتی ہے جو کاملی یوز انٹیبورٹک ہے وہ ایموکسسلین ہے یا کو ایموکسی کلیو کا سیرپ یا گولی ہے اب دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں بچوں میں میگرین میگرین ایک ایسا مرض ہے جو کہ اکثر فیملیز میں چلتا ہے ماں باپ یا ان کی فیملیز میں سے کسی ایک ہوگا اور بچے میں بھی یہ مرض ہو سکتا ہے اس میں مومن سچ کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے بہت شدید درد ہوتا ہے کچھ ہفتے بچہ ٹھیک رہتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس طرح یہ سائیکل کئی کئی ماں کئی کئی سال چلتا رہتا ہے اس کو میگرین کہتے ہیں لیکن جس بچے کو میگرین ہو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو متلی والی کیفیت الٹی آنا شامل ہے لائٹ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے شور سے بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے تو اکثر اس اپیسوڈ کے ساتھ یہ دونوں علامات بھی آ جاتی ہیں میگرین کے بھی علاج کے لیے بچے میں پینیڈال بروفن یا کیلپول کا سیرپ پانچ سے سات دن تک استعمال کریں جب تک علامات آ رہی ہیں یا بروفن یا بروفن ڈی ایس کا سیرپ بھی بچے کی عمر اور وزن کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی بچے کو بار بار یہ مسئلہ ہوتا ہے تو انٹی میگرین میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے بچے کو دیکھ کر تجویز کر سکتا ہے اور یہ دعائیاں کئی کئی ماں دینی پڑتی ہیں اس کے بعد یہ بچے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب اگلی ہیڈک کی یعنی سردد کی قسم کی بات کرتے ہیں جس کو ہم ٹینشن ہیڈک کہتے ہیں یہ امومن سکول گوئنگ بچے اور بچے سکول میں جاتے ہیں ان کو شروع ہو جاتی ہیں عمومن یہ بچے آٹھ سال سے بڑے ہوتے ہیں اور ان بچوں کو جب سر میں درد ہوتا ہے تو وہ اکثر بتاتے ہیں کہ سر کے اردگت ایسے درد ہے جیسے کسی نے سر کو زور سے دبا دیا ہو ایک ٹائٹ بینڈ کی طرح اس کو ہم ٹینشن ہیڈک کہتے ہیں اس کے علاج میں بھی آپ نے پینیڈول کا سیرپ ہی استعمال کرنا ہے کیلپول کا سیرپ یا فیبرول کا سیرپ یا پھر بروفن سیمپل یا بروفن ڈی ایس استعمال کر سکتے ہیں پانچ سے سات دن کے لیے بچے کو سٹریس فری رکھیں اس کی پریشانی کی وجہ جانے اس پہ کم برڈن ڈالیں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلڈی فیزیکل ایکٹیوٹی رکھیں تاکہ اس کی سٹریس منیجمنٹ ہو سکے اور اس کی ٹینشن ہیڈک بہتر ہو سکے لیکن جن بچوں کو سر میں درد ہوتی ہے ان میں پچیس فیصد وہ بچے ہوتے ہیں جن کو یہ ٹینشن ہیڈک ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور کنڈیشن کی جس کو ہم مننجائٹس یعنی گردن توڑ بخار کہتے ہیں یہ ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے ایک خطرناک بیماری ہے اس کی علامات میں تیز بخار کے ساتھ سر میں درد الٹی مطلی کی قیفیت ہونا یا بعض وقت بچے کو بہوشی غنوطگی بھی ہو جاتی ہے اور اس کو جھٹکے بھی پڑھ سکتے ہیں گردن کے پچھلے حصہ میں شدید درد ہوتا ہے لیکن یہ بار بار ہیڈیک اس میں نہیں ہوتا ایک بار ہی ہوتا ہے لیکن شدید قسم کی بیماری ہوتی ہے کیونکہ یہ دماغ کے گرد جلیوں کی بیماری ہوتی ہے اگر ایسی علامات آئیں تو فوراں ایمرجنسی روجو کریں ڈاکٹر کو دکھائیں کیونکہ ایسے بچوں کا علاج داخل کر کے ہوتا ہے ٹیکوں کی فارم میں اور کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کا علاج امون ساتھ سے لے کر چودہ دن تک ہوتا ہے یہ آپ گھر پہ اس کا علاج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے جس کو ہم گردن توڑ بخار کہتے ہیں اس کے علاوہ سر میں درد کی ایک وجہ ایس او ایل یعنی سپیس آکوپائنگ لیجن یعنی دماغ کے اندر کسی رسولی یا گلٹی کا ہونا ہے جس کو ہم برین ٹیومر کہتے ہیں اس کی علامات میں بھی بچوں کو سردرد ہوتا ہے اچھے خاص طور پر جب صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں ان کو سر میں درد ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کی منسلک علامات دیکھیں تو اکثر بچوں کو دیکھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو سکتی ہے یا اگر ایڈوانس سٹیج پر بیماری ہو تو بچے کو گنودگی یا جھٹکے بھی پڑھ سکتے ہیں تو اگر ایسی علامات ہیں تو ڈاکٹر سے فوراں رجوع کریں اس صورت میں دماغ کے کچھ ٹیسٹ جس میں سی ٹی ایم آرائی شامل ہے فونڈلس کو بھی شامل ہے وہ کیا جاتا ہے تاکہ بچے کی تشخیص ہو سکے اور پھر اس کا علاج ہو سکے جب بھی بچے کے سر میں درد ہو تو آپ ایک بار اس کا بلڈ پیشر ضرور چیک کروائیں کیونکہ اکثر بچوں میں بلڈ پیشر زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے آل دو بچوں میں بلڈ پیشر کا مرض اس طرح کامل نہیں جس طرح بڑھوں میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی بچوں میں بھی یہ ایک علامات بلڈ پیشر زیادہ ہونے سے سردرد کی ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ جانا اور اس کی تشخیص کرنا بھی لازمی ہے تو ایک بار بچے کا بلڈ پیشر لازمی چیک کروائیے اب بات کرتے ہیں کون سے ریڈ فلیکس ہیں کون سے خطناک علامات ہیں جو سردرد میں اگر موجود ہوں تو آپ نے ڈاکٹر کو لازمی دکھانا ہے اگر کسی بچے کو بہت تیز بخار ہے اور اس کے ساتھ الٹیاں اور سر میں درد ہے فوراں ڈاکٹر کو دکھائیے اگر کسی بچے کو دکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے اس کو سننے میں مسئلہ ہو رہا ہے اس کو چلنے پھرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے یا اس کی سردرد اتنی شدید ہے کہ وہ رات کو اٹھ اٹھ کر روتا ہے تو فوراں یہ ایک امرجنسی ہے فوراں ڈاکٹر کو دکھائیے اگر کسی بچے کا بلڈ پیشر زیادہ آ رہا ہے تب بھی آپ نے ڈاکٹر کو لازمی دکھانا ہے اگر کسی بچے کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی ہے اس کو گنودگی کی کیفیت ہو رہی ہے یا خدا نہ فاستہ اگر بچے کو فٹس یعنی چھٹکے پڑھتے ہیں تب بھی آپ نے لازمی ڈاکٹر کو دکھانا ہے یہ تمام ریڈ فلیگز ہیں یعنی وہ علامات ہیں جب فورن میڈیکل اٹینشن لینی چاہیے اکثر بچوں کو نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتی ہے تو اگر آپ کا بچہ سکول سے آ کر یہ کمپلین کرے کہ اس کو پڑھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے یا سکول سے آ کر کہ اس کو سر میں درد ہو رہی ہے یا گھر میں جب ہون وقت کرے اور سر میں درد بتائے تو ایک بار اس کی نظر کا معاینہ ماہر ڈاکٹر سے لازمی کروالیں تاکہ اگر اس کی نظر میں مسئلہ ہے اور اس کو گلاسز کی ضرورت ہے تو اس کا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا یہ تمام بنیادی وجوہاتی بچوں میں سر درد کی اس کے علاوہ بھی کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں سر میں درد کی جو کہ ایک وڈیو میں کور کرنا مشکل ہے تو بچے کو انویسٹیگیٹ کرنا اس کی بیماری کو جانا اور اس حساب سے علاج کروانا ضروری ہے امید ہے یہ معلومات آپ کے لئے کارامت ثابت ہوں گے اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیار رکھیں مائکو دو ہمیں آدھ رکھیں اللہ حافظ